ہلو دوستو سیف سائنگ الیکٹیکل میں آپ کا سواگت ہے یہ آج میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے سیریز اور ڈائریکٹ بورڈ کا آج ہم اسی کو بنانے والے ہیں تو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو سیریز بورڈ بنا کے دکھایا تھا تو دوستو آج ہم سیریز اور ڈائریکٹ ایک ہی بورڈ میں بنائیں گے تو دوستو یہ بورڈ ہم نے ایک لے لیا ہے تو اس میں میں نے پہلے سے ہی سوچ سوکٹ اور ہولڈر فٹ کر لیے ہیں تو دوستو یہ سیریز اور ڈائریکٹ بورڈ کے کنیکشن بھی بہت ہی ایزی ہیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں کچھ یہ ہمارے پاس وائر کے ٹکڑے ہیں تو ہم انہی سے ہی پائرنگ کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم ایک وائر کا ٹکڑا یہ جو ہمارے پاس یہ ہولڈر یہ جو فٹ ہے اس بورڈ میں تو اس کے ایک پوائنٹ پر لگا لیتے ہیں تو یہ ہم نے یہ دیکھئے اچھے سے ٹائٹ کر دیا ہے تو یہ ایک سوچ ہمارے پاس ایکسٹر ہے تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے دوستو تو یہ وائر کا دوسرا سیرا جو ہے ہم ایک سوچ کے نیچے والے پوائنٹ پر کنیکٹ کر لیں گے دیکھئے یہ ہم ایک وائر کا ٹکڑا یہ کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور ٹکڑا بھی اسی کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں اور ٹائٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہم یہ سوکٹ کی پین پر کنیکٹ کریں گے تو دیکھیں دوستو ہولڈر کی ایک پین سے لے کے ہم نے سوچ کے نیچے والے پوائنٹ پر اور نیچے والے پوائنٹ سے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے سوکٹ کے پوائنٹ پر کنیکٹ کیا ہے تو ایک وائر کا ٹکڑا ہم اور لے لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم کنیکٹ کریں گے جو ہمارے پاس ہولڈر کی جو ایک پین ہے جس میں یہ کھالی ہے تو اس کے یہ دیکھیں ہولڈر ہے ہولڈر کی یہ جو پین ایک جو کھالی پین ہے تو اس میں کنیکٹ کر لیں گے اور دوسرا سرہ ہم سوچ کے اوپر والے پوائنٹ پر جو ہمارا یہ دیکھیں یہ اوپر والے پوائنٹ پر کنیکٹ کریں گے تو اس کو اچھے سے کنیکٹ کر کے اور ٹائٹ کر دیں گے تو دوستو یہ بلیک والی جو وائر ہے ہماری یہ ہولڈر کے ایک پوائنٹ سے آکے ایک سوچ کے اوپر والے پوائنٹ پر اور یہ جو ریڈ والی ہم نے وائر لگائی ہے سوچ کے نیچے والے پوائنٹ سے ہوتے ہوئے ہماری سوکٹ کی پین پر گئی ہے تو دوستو یہ کنیکشن اتنے تو بس یہ ہی کنیکشن ہے اب ہم نے مین لائن جوڑنی ہے اس کے اندر تو دیکھیں دوستو جو یہ ہم نے پہلی والی بلیک والی وائر جوڑی تھی اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک وائر مین کے لیے ایک وائر جوڑنی ہے تو یہ ہم ایک ریڈ والی وائر لے رہے ہیں کلر آپ کوئی ساوی لے لیجئے گا بس دھیان لگنا کے کنیکشن کہاں سے کہاں لگیں گے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے ہوئے آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ ہم نے ایک وائر ہولڈر کی پہلی پین پر لگا لی ہے دیکھیں یہ ہم نے ریڈ والی وائر لگائی ہے اور ایک ہماری یہ بلیک والی وائر جو ہمارا یہ سوکٹ کی جو پین ہے جو ایک ہمارے پاس کھالی ہے تو یہ یہاں پر لگے گی تو دوستو یہ ہم بلیک والی وائر کو اس سوکٹ کی پین پر کنیکٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا اب یہ کمبورڈ جو ہے یہ ہو گیا ہے کمپلیٹ تو دے گا دوستو یہ بہت ہی آسان کنیکشن ہے تو چلیے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ ورگ کیسے کرے گا تو دوستو ایک بات یہاں پر آپ کو دھیان دینے والی یہ ہے کہ جب بھی آپ اس بورڈ کا استعمال کریں گے تو اس کے سوچ کو پہلے آف پوزیشن میں رکھیں گے ہمیشہ کیونکہ آف پوزیشن میں ہی یہ سیریز کا کام کرے گا اور آن پوزیشن میں یہ ڈائریکٹ کام کرے گا اگر آپ نے اس کو آن کر کے اور آپ نے سیریز کی وائر کو دونوں آپس میں ٹچ کیا تو آپ کو دوستو لائٹ بھی اڑا سکتا ہے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بجلی کا کام ہے بہت ہی آپ ساوہدانی سے کیجئے گا یہ خطرے والا کام ہے آپ جب بھی یہ کام کرو تو پیروں کے نیچے لکڑی کا پھٹا وغیرہ جرور رکھ لیجئے گا تو چلیے بلب ہم نے لگا لیا ہے اس بورڈ میں اور بورڈ میں کنیکٹ کر لیتے ہیں اس کی مین لائن تو دوستو اوپ پوزیشن میں ہم نے سوچ رکھ لیا ہے تو ہم ایک وائر لے لیتے ہیں اپنی سیریز کے لیے یہ ہمارے باس ایک وائر ہے اس میں پلگ لگا ہوا ہے اس کے دونوں پوائنٹ اوپن ہے تو دیکھئے دوستو اب ہم اس کو دونوں کو آپس میں ٹچ کریں گے تو بلب جل رہا ہے یہ سیریز کے کنیکشن ہے دوستو یہ سیریز کام کر رہی ہے تو یہ اوپ پوزیشن میں ہے تو میں اب میں آپ کو کوئی دوسری چیز لگا کے اس میں چیک کر کے دکھاؤں گا کہ سیریز اور ڈاریکٹ کیسے کام کرتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ ہمارے پاس ڈریل مشین ہے تو یہ ڈریل مشین کو ہم اس بورڈ میں لگا کے چیک کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ پلک کا وائر نکل گیا تو دیکھیں اون کر رہا ہوں تو یہ سیریز میں بلب جل رہا ہے اب اس سوچ کو ہم اون کریں ہمارے پاس ہمارے پاس کام کرے گا تو اون کر رہے ہیں تو دیکھیں دوستو اب یہ ڈریل مشین چلنے لگی ہے تو دیکھا آپ نے کتنے آسان ہیں اس کے کنیکشن تینک یو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو